بریٹن کے سیاست ایک بار پھر بدلاو کی طرف بڑھ رہی ہے حال ہی میں بریٹن نے بدلاو دیکھا اور لمبی چناوی پرکریہ کے بعد لیس ٹرس پردھان منتری بنی لیکن چھے ہفتے بعد ہی سرکار خطرے میں آ گئی ہے کئی مددوں کو لے کر دباب میں آئی لیس ٹرس نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے ایسے میں لیس ٹرس کے استیفے کے بعد چرچہ ہے کہ بھارتے ملکے رشی سنک پی ایم بن سکتے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر پی ایم لیس ٹرس نے استیفہ کیوں دیا اور رشی سنک کے پی ایم بننے کو لے کر اٹکلے کیوں لگائی جا رہی ہیں دہرسل ستمبر کے آخر میں ٹرس کی اور سے پیش کیے گئے منی بجٹ کا مقصد بریٹن کی ارتھ ویوستہ کو ڈھائی پرتیشت کے وکاس استر پر لی جانا تھا حالانکہ ایسا نہیں ہوا اس کے بجائے اس نے پہلے سے ہی سنکٹ کرست بازار کو اور ہلا کر رکھ دیا اور ارتھ ویوستہ کو استھر کرنے کے لیے بینک آف انگلینڈ اوور ڈرائیو موڈ میں چلا گیا ٹرس کو اپنی یوجنا پر شرمندگی جھیلنے پڑی انہیں امید تھی کہ ٹیکس میں کٹوٹی اور نیاموں میں دھیلے پن سے گروت کو مضبوطی ملے گی لیکن ڈالر کے مقابلے بریٹش پاؤنڈ لگاتار گٹ رہا ہے ایندھن کے دام بڑھ رہی ہیں اس سے دیش کا مدھیم ورک پہلے ہی خفا ہے تو وہیں روس سے ہونے والی ایندھن کی سپلائی رکی ہوئی ہے اس دوران کنزروریٹیو پارٹی کے سو سے زیادہ سانصد بھی ٹرس کے خلاف کیمپین کر رہے تھے اور دباب بنا رہے تھے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وہی سانصد ہیں جن کی بدولہ ٹرس ستہ کے شیرش تک پہنچی یہی سب وجہ رہی کہ لیس ٹرس کو استیفہ دینا پڑ گیا ایسے میں ٹرس کے استیفے کے ساتھ ہی رشی سنک کا نام پی ایم کے لیے آ گیا رہا ہے سنک کا دعوی اس لیے بھی مضبوط مانا جا رہا ہے کیونکہ سنک نے پہلے بھی کئی بار ٹرس کی نیتیوں کے خلاف اپنی بات رکھی ہے اور وہ کافی حد تک سچ ثابت ہو رہی ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ٹرس کی ستہ گرنے کے بعد آپ سنک کی ستہ بریٹن پر راج کرے گی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام کے ڈیجیٹل پلاتفارم پر سہبہ علی کے ساتھ ایسی ہی جانکاری والی ویڈیوز کے لیے آپ جڑے رہیے زی میڈیا کے ساتھ ہی جانکاری والی ویڈیوز کے لیے آپ جڑے رہے ہیں